بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرے نام ادایت اللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے زیڈ آئیے چینل دوستو میرے پاس ایک پرنٹر ہے ایپسن ایلک 30 جس کی پرنٹ کوالیٹی اس وقت تھوڑی کمزور ہو گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی پرنٹ کوالیٹی کو درست کرنے کے طریقے سیکھیں گے یہ کوالیٹی دوستو پرنٹ کی طبیق کمزور ہو جاتی ہے جب ان پرنٹرز کے اندر جو ہیڈ لگا ہے اس کے اندر نو نوزلز بلوک ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ ہماری کون کون سی نوزلز یا کتنے پرسنٹ نوزلز ہماری لاکھ ہیں اس کے لیے جو ٹیسٹ پرنٹ نکالتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ یہ والا بٹن آپ نے دبانا ہے پریس کیے رکھنا ہے آف حالت میں اور یہ پاور آن کا بٹن دبانا ہے اس دوران پاور آن کی لائٹ آن ہو جائے گی اور پرنٹر کچھ ہی دیر میں ایک پیج ہمیں پرنٹ کر کے دے گا جب وہ پرنٹ کر کے دے تو میں آپ کو دکھاتا ہ دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج ہمارا باہر آگیا ہے اس کے اوپر آپ کافی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں دوستہ اس کے اندر آپ دیکھیں فرسٹ پرنٹنگ کی ڈیڑ بتا رہا ہے اور اس طرح ٹوٹل پیجز جو پرنٹ ہوئے ہیں بہرحال یہ آپ اگر ادھر رکورٹ سے دیکھیں تو دوستہ اس کے اندر آپ دیکھیں جو یلو کلر ہے ہمارے پاس وہ بالکل زبردست ہے اور ریڈ کی بھی ساری کی ساری بارز پوری ہیں بلو کی بھی پوری ہیں بلیک کے اندر آپ اگر آپ دیکھ سکے تو یہاں ہمارے پاس تین بارز یہاں پر میسنگ ہیں ایک یہاں پر میسنگ ہے ایک یہ میسنگ ہے ہمارے پاس اور دو یہ میسنگ ہے تو ہم اس کے ہیڈ کو کلین کیسے کریں گے ایک تو جو کمانڈز ہیں اس میں ہیڈ کلیننگ کی کمانڈ ہوتی ہے سسٹم کے اندر موجود ہے وہ بھی ہماری ہم نے ٹرائی کر لیا ہے اس سے کام نہیں بنا ہمارا اس کے بعد پاور کلیننگ کی کمانڈ بھی ہم کئی مرتبہ ٹرائی کر چکے ہیں ہمارا کام اس سے بھی نہیں بن رہا تو ابھی ہم اس پرنٹر کو کھول کر اندر سے آپ کو دکھائیں گے تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے یہ پرنٹر کے اندر آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر آپ کو یہ سکرو نظر آ رہا ہے یہ ایک سکرو یہ اس کے ساتھ دوسرا سکرو سب سے پہلے ہم نے ان سکرو کو کھولنا ہے دوستو یہ دونوں سکرو میں نے کھول دی ہیں اس سے پہلے آپ نے یہ پاور آف کر دینا ہے پرنٹر کو اس کی پاور کی کیبل نکال دینی ہے دوستو اس کو آپ نے اٹھانا ہے یہ اس طرح سے اٹھ جائے گا دوستو جب آپ اس کو کھولیں تو یہاں پر اس کو یہاں پر ایک چھوٹی سی سپورٹ دے دیں اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا یہ سلائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہیڈ فیٹ ہوتا ہے ہم نے اس کو کھولنا ہوگا دوستو جب اس کو آپ کھولنے لگیں گے یہاں پر آپ کو ایک لاک نظر آئے گا یہ لاک لگا ہوا ہے یہ جب تک لگا ہوا ہے تو یہ ہیڈ والی جو اسمبلی ہے یہ موو نہیں کر سکتی اس طرف اس لاک کو کھولنے کے لیے آپ یہاں پر دیکھیں یہ ویلز لگی ہوئے ہیں اس ویلز کو میں جب تھوڑا گھماؤں گا نا تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ لاک خوری پیچھے ہو جائے گا تو اس کو گھمانے سے دوستو یہ آپ دیکھیں ہمارا یہ جو لاک ہے یہ آگے پیچھے جا رہا ہے وہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ یہ ہیڈ اس کے ساتھ تھوڑا چپکا ہوا تھا ہیڈ کی اسمبلی تو وہ لاک کو پیچھے نہیں جانے دے رہی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزیلی ہم اس کو موو کروا سکتے ہیں اس کے لئے دوستو یہاں پر سب سے پہلے یہ جو پلاسٹک ہے اس کے یہاں سے لاک چھوڑوانے ہیں آپ نے یہ ہو جائیں گے اس کے بعد ان پائپوں کو چھوڑوانے ہیں آپ نے اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ چار کلمپ لگیا ہوئے ہیں باری باری ہر کلمپ کو پریس کریں گا کہ ہمارے انک ڈیمپر باہر آگئے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے ان کا معاینہ کرنا ہے کہ ان کے اندر انک کافی مقدار میں موجود ہونی چاہیے ورنہ لو پرنٹ کوالیٹی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتے ہیں اس ڈیمپر کے اندر بھی کافی انک موجود ہے اس ڈیمپر کے اندر بھی کافی انک موجود ہے اور اس ڈیمپر کے اندر بھی کافی انک موجود ہے دوستو یہ جو کلمپ ہے سب سے پہلے اس کو اٹھانا ہے اس کے لئے یہاں پہ ایک پوائنٹس آپ کو نظر آئے کہ آپ اس کو پریس کریں گے لاکس آئے اسی طرح ایک اپوزیٹ سائیڈ پہ بھی ہوگا اس کو آپ اٹھا لیں گے باہر اس کے بعد اس کے اندر یہ چار سکرو آپ کو نظر آئیں گے ایک یہ تین سکرو ہے یہ تین سکرو آپ نے کھول لینا ہے اس کی دوستو چار سکرو میں نے کھول دی ہے اب ہیڈ اٹھانے کا ٹائم ہے یہاں پر احتیاط سے آپ نے ان جو کیبل سے ان کو پکڑنا ہے سٹریپس ان سٹریپس کو یہاں پر دوستو یہ ہمارا ہیڈ ہے اس کے ساتھ انتہائی احتیاط کرنی ہے آپ نے یہ کلم انتہائی طریقے سے آپ نے نکال لینا ہے یہ ہیڈ ہے دوستو نئی کی قیمت تیرہ ہزار روپے کی قریب ہے اس کے ساتھ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہے وہاں پہ کافی سارے سراخ ہیں جیٹ اور نیچے والی لائن میں تینوں کلرز نیچے والی لائن میں ہیں اور باقی بلیک جو ہیں وہ اوپر والی لائن میں ہے تو یہ پیچھے جو ہے دوستو یہاں پر انک جاتی ہے اس کے لیے یہاں پر سیان کلر ہوتا ہے سی ایم وائی اور یہ بلیک کے لیے ہمارا چونکہ بلیک کا مسئلہ ہے تو ہم نے بلیک کے اندر جو ہے پرنٹ ہیڈ کلینر کا استعمال کرنا ہے کلیننگ لیکوڈ دوستو میں دونوں لایا ہوں اہم دور پر تو یہ مہنگا بھی ملتا ہے اور اچھا بھی کام کرتا ہے لیکن یہ بھی ہے بہرحال ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کے لیے دوستو ہمیں جو ہے سرنج کی ضرورت ہوگی ایک دوستو ہمیں انجیکشن چاہیے ہوگا یہ سرنج چاہیے ہوگی اس کے ساتھ جو ہے یہ ڈرپ والا پائپ چاہیے ہوگا یہ آپ کو خریدنا پڑے گا بازار سے ڈرپ کے لیے جو بیگ آتا ہے اس کے ساتھ ایک پائپ ہوتا ہے وہ آپ جب خریدیں گے تو یہ اس میں سے آپ چھوٹا سا پیسے کاٹ لیں گے یہ کسی بھی میڈیکل سو سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اس کے لیے دوستو ہم نے سرنج کے اندر یہ لیکوڈ بھار لینا ہے یہ جو کلیننگ سلوشن ہے اس کے بعد دوستو یہ جو چھوٹا پائپ تھا یہ ہم نے اس سرنج کے اس مو پر فکس کر لینا ہے یہ ہم نے دوستو فٹ کر لیا ہے دوستو اس ہیڈ کے ساتھ جو ہے آپ نے بہت احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کے یہ جو یہاں پر یہ جو سٹرپ لگنے کی جگہ ہے نا یہاں پر کسی طرح بھی کسی صورت بھی لیکوڈ نہیں جانا چاہیے وارنہ ہیڈ شوٹ ہو جائے گا ہیڈ کے ساتھ آپ کا بوڈ بھی شوٹ ہو جائے گا تو اس میں بلیک والے کی اوپر ہم نے اس کو فکس کرنا ہے دوستو یہاں پر ایک خیال کریں کہ جب آپ کو سرنج کو پریس کریں گے اس میں سے لیکوڈ گزارنی کے لیے تو کسی صورت بھی جو ہے اگر کوئی مضاہمت ہو رہی ہے تو آپ نے زور آزمائی نہیں کرنی اس کے ساتھ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ابھی تھوڑا سا پریشر دے رہا ہوں ہلکا ہلکا انتہائی آرام سے آپ نے اس کو پریشر دینا ہے جب اس کی پرانی سے آئی نکل جائے ٹھیک ہے دوستو ابھی میں تھوڑا سا اس کو زور سے کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے سارے جیٹس آ رہے ہیں یہ بلکل سپریے کی شکل میں پیاری انداز سے آ رہا ہے اس میں کچھ جیٹ ہمارے بند ہیں بلوک ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی کھل گئے اس کو اب دوبارہ بھر کے میں نے لگایا ہے دوستو دوبارہ دوبارہ اس کا ہم فشار چیک کرتے ہیں دوبارہ دوبارہ دودہ دین موسیقی